آئیے عادت کے مطابق سرکارِ عالی حضرت کا لکھا ہوا کلام الامام الکلام آپ سنی مسلمانوں کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں ذرا اس ایک کے بلاگے سے پیچھے تک دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ اور مچھل کے کہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں خدا ان کا کہتے ہیں خدا ان کا انہیں کی خود آئی ہے انہیں کے لیے رب نے انہیں کے لیے رب نے یہ دنیا بنائی ہے اگر آپ کے دل میں پہنچ جائے تو بات سوانے لکھیں نا میں شر میں نہ ماں اپنی میں شر میں نہ ماں اپنی نہ باپ نہ بھائی ہے یہ بات برے لی کے آقا نے بتائی ہے سنتے ہیں کی میں شر میں صرف ان کے رسائی ہے سنتے ہیں کی میں شر میں صرف ان کے رسائی ہے کر ان کے رسائی ہے کر ان کے رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے کر ان کے رسائی ہے کر ان کے ہو لو جب تو بنائی ہے دیکھا جو قیامت میں دیکھا جو قیامت میں آنکھوں نے جہنم کو ایک پل بھی نہ چین آیا ایک پل بھی نہ چین آیا اس دیدہ پرنام کو لِللہ خبر کر دو سرکار دو عالم کو سب نے سب میں شرمیں لِلکار دیا ہم کو سب نے سب میں شرمیں لِلکار دیا ہم کو اے بے کر سوکے آقا اب تیری دوہائے نارِ تکبیر نارِ رسالت نارِ رسالت کلامِ عالی حضرت جسنِ غوث الورا نارِ تکبیر نارِ رسالت سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اوہ شاقِ محمد پر جو خلد بری نہ پخشے پھر کیوں نہ میرے دل سے جے پیاری صدا نکلے اے عشق تیرے صدقے جہنہ سے چھوٹے سستے جو آگا پوچھا دے گی جو آگ پوچھا دے گی وہ آگ لگائے ہے جو آگ پوچھا دے گی وہ آگ لگائے اور آخر شر سمات کرنا ارشاد ہو بھائی پیشانی پیش دائے پیشانی پیش دائے شابیرو حسن لکھ دو سینے پہ گناہ لینے سینے پہ گناہ لینے سلطان زمانہ لکھ دو حسرت سے یوں نہ دیکھو آسیوں کا فن ڈک دو مجرم کو نہ شر محبو احباب کا فن ڈک دو موہوں دیکھ کے کیا ہوگا موہوں دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں پھلائی ہے سنتے ہیں کی میں ہیں شر میں صرف ان کی رہسائی ہے سلام علیکم یزر رامس